دلہن والدین سمیت فرار ایک طرف دلہ والے اس واقعے کے دکھ میں حیران ہیں کہ دلہن ہی غائب ہو گئی اب کیا کیا جائے دوسری جانب باراتیوں کا الگ ہی رونا ہے ان کا کہنا ہے کہ صبح سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں پولیس اہلکانوں کے مطابق بارات دلہن کو لینے چشتیاں سے آئی تھی واقعے کی تحقیقات جاری ہیں شادی سے متعلق ایک اور واقعہ اس سے قبل کراچی میں پیش آیا جب باوند سالہ شہری کو تیسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ بیس سالہ دلہن شادی کے ایک مہباد ہی زیورات اور لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئی بڑی ایت کی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں ایدالعزہ کے موقع پر لیاکتابار ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی علائشوں کا ڈھیڑ لگ گیا ہے سنس سالیڈ ویس منجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے بڑی ایت کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سپائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الوی ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو پٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا بڑی ایت کی ٹرانسپیشن 57% عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل